بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کتھا میں آپ کو خوش آمدید خلیفہ حارون الرشید بہت مشہور خلیفہ رہے وہ سات سو چھیاسی سے آٹھ سو نو تک مسند خلافت پر فائز رہے ان کا دور سائنسی ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے ان کے دور حکومت میں فن و حرفت نے عروج حاصل کیا ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلہ انہی کے دربار سے بتاثر ہو کر لکھی گئی حارون تیسرے خلیفہ المہدی کے صاحب زادے تھے حارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے بائیسویں سال میں تھے حارون الرشید کے دور میں اباسی خلافت کا دار الحکومت بغداد اپنے اروج پر پہنچ گیا اور یہ خوشحالی اور علم و فن کا دور تھا انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کرایا جو اس سے قبل کے تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا جس میں ان کا معروف دربار بھی تھا جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے حارون الرشید کئی اوصاف کے مالک تھے ایک طرف عیش و عشرت زندگی کے حامل تھے تو دوسری طرف دیانتدار پابند شریعت علم دوست اور علماء نواز تھے ایک سال حج کرتے تو دوسرے سال جہاد اسکری شعبے میں حارون ایک جانسار سپاہی تھے جنہوں نے اپنے وقت میں بہادری کے جوہر دکھائے انہوں نے بازندینی سلطنت کے خلاف پچھانوے ہزار کی فوج کی کمان سنبھالی جو اس وقت ملکہ ایرین کے زیرے سربراہی تھی ایرین کے معروف جنرل نے کہ اس کو شکست دینے کے بعد حارون کی فوج نے ترکی میں پڑاؤ ڈالا جب ملکہ نے دیکھا کہ مسلم افواج شہر پر قبضہ کرنے والی ہے تو اس نے معاہدے کے لیے سفیروں کو بھیجا لیکن حارون نے ہر شرط کو رد کرتے ہوئے فوری ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا اس پر ایک سفیر نے کہا ملکہ نے بطور جنرل آپ کی صلاحیتوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے وہ بطور ایک سپاہی آپ کی بڑی قدر کرتی ہے حالانکہ آپ ان کے دشمن ہیں حارون الرشید ان کلمات کو سن کر کہنے لگے کہ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ وہ ہمیں سالانہ ستر ہزار اشرفیاں عطا کرتی رہے تو کوئی مسلم فوج قسطنطنیہ کو نقصان نہیں پہنچائے گی ملکہ نے اس شرط کو قبول کر لیا اور پہلے سال کا خراج عطا کیا یہ تھی حارون الرشید کی بہادری لیکن آج جو واقعہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ حارون الرشید کی بہادری کے حوالے سے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ حارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قہد پڑ گیا اس قہد کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفے سے لے کر مراکش تک ساہر ہونے لگے حارون الرشید نے اس قہد سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیر آزمانی اس نے غلے کے گودام کھول دیئے ٹیکس معاف کر دیئے پوری سلطنت میں سرکاری لنگرخانے قائم کر دیئے اور تمام عمراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبیلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حارون الرشید شدید پریشانی میں تھا اسے نین نہیں آ رہی تھی پریشانی کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر آزم یحیٰ بن خالد کو طلب کیا یحیٰ بن خالد حارون الرشید کے استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون الرشید نے یحیٰ خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یحیٰ بن خالد مسکر آیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان بڑھی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں بادشاہ نے بیچینی سے فرمایا اے استاد محترم فوراں فرمائیے میری جان حلق میں اٹک رہی ہے یا یا خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کی جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو گندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرہ کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نیچے کی طرف آئی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکٹ سکا یا یا خالد رکا اس نے سانس لیا اور خلیفہ حارون الرشید سے عرض کیا بندریہ واپس آگئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آگیا اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین میں سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یہیہ بن خالد نے حارون رشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت کہت کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکھوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے فقیر بنے یہ آفت رک جائے گی ناظرین دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مسیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ کا رازی ہونا ضروری ہوتا ہے جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسان کا متحد ہونا وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے یہیہ بن خالد نے حارون الرشید کو کہا تھا بادشاہ سلامت آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو رازی نہیں کر لیتا آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اللہ کے حضور گر جائیے اس سے توبہ کیجئے اس سے مدد مانگئے دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے لیکن افسوس ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ساتھ سمندر پار تو جا سکتے ہیں دنیا بھر کی تدبیریں کر سکتے ہیں اپنی اقلوں کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں کسی سے بھی مدد مانگنی ہو مانگ سکتے ہیں کوئی بھی آپشن ہو اسے یوٹلائز کرنے کی باتیں کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ تے نہیں کر سکتے سوچئے گا